ماحولیاتی مطالعہ ہندوستان میں بچوں کی تعلیم کا ایک حصہ ہے لیکن کئی دوسرے دلچسپ مزامین کی طرح ای وی ایس بھی اکثر کتابی مشک بن کر رہ گئی پراثم کے لرننگ فور لائف نساب کا مقصد ہندوستان کے دیہی علاقوں کے بچوں کو ماحولیات کے بارے میں سیکھنے میں مدد کرنے کے لیے فور ایکس فریم ورک کا استعمال کرتے ہوئے مشک شروع کرنا ہے یعنی ایکسپوز، ایکسپلور، ایکسپیرمنٹ اور ایکسچینج فور ایکس فریم ورک کے تحت بچوں کو پہلے معلومات سے روشناز کرایا جاتا ہے پھر ان کی حاصلہ افضائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گاؤں کے مسائل کو تلاش کریں اور ان کے حل تلاش کرنے کے لیے تجربہ کریں اس کے بعد بچے دوسروں کے ساتھ اپنی معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں بچوں کے لیے ماحولیاتی تعلیم میں سیکھنے کے دلچسپ تجربات پیدا کرنے کے لیے ہمیں صورتحال کو سمجھنے اور دہی ہندوستان میں پلاسٹک کے مسئلے جیسے ماحولیاتی مسائل سے واقف ہونے کی ضرورت ہے دہی ہندوستان میں پلاسٹک کے کچھرے کو ٹھکانی لگانے کے انتظام کی کیا طریقے ہیں؟ جبکہ شہری ہندوستان میں پلاسٹک کے کچھرے کی پیداوار سے متعلق آداد و شمار کی کسرت ہے لیکن وہ آداد و شمار جو دہی ہندوستان سے متعلق ہے وہ ناکافی ہے پراثم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے تجسس مند تھا کہ بچے باخبر ہو سکیں اور ان کے پاس موجودہ معلومات پر عمل کریں مارچ دو ہزار اکیس میں پراثم نے گاؤں کے رضاکاروں کی مدد سے مہراشترا کے اورنگاباد زلے کے چودہ گاؤں میں پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ کا ایک پائلٹ متعلق کیا اس پائلٹ کے نتائج کی بنیاد پر پراثم نے پلاسٹک کے کچھرے پر ایک متعلق کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ بچوں کے لیے ٹھوس کچھرے کے انتظام کے حوالے سے اس مضمون پر مپنی تعلیمی پروگرام بنایا جا سکے پراثم کی ہندوستان بھر میں موجودگی اور خاص طور پر سو جفت پیس ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کے اردگرد بنائے گئے یوت نیٹ پروگرام کے تعاون سے اس متعلق کو تیزی سے اور بہت کم قیمت پر کرنے میں مدد ملی پراثم کے یوت نیٹ پروگرام کے تحت ہندوستان کی پندرہ ریاستوں اور سترہ ازلہ کے بیس ازار دیہاتوں نے متعلق کی بنیاد کے طور پر کام کیا سہولت کے مطابق سات سو گاؤں کا انتخاب نمونے کے طور پر کیا گیا اس کے علاوہ آبادی اور قریب ترین شہر جیسے عوامل پر بھی توجہ دی گئی سات سو سے زیادہ ٹیم کے عراقین نے گاؤں کے نوجوانوں کے ساتھ جو پراثم کے یوت نیٹ پروگرام کا حصہ ہے اس مطالعے میں حصہ لیا یہ دیٹا رہائش گھروں، اداروں جیسے سکولوں، کھانے پینے کی جگہوں، اسپتالوں کے ساتھ ساتھ دیہات میں موجود کباری والے اور گرام پنچائت کے عراقین سے جمع کیا گیا تھا اس عمل کا آغاز مارچ دو ہزار بائیس میں سوال نامے کے نمونے اور جانچ کے ذریعے ہوا اس مطالعے کو تیار کرنے کے لیے اصل ٹیم کے عراقین اور بیرونی مزامین کے ماہرین سے مشورہ لیا گیا ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ ہندوستان میں چار مقامات پر منقض کی گئی جس کے بعد کلسٹر ستہ کی ٹریننگ پندرہ ریاستوں میں تقریباً پچاس مقامات پر منقض کی گئی دو افراد پر مشتمل تحقیق کرنے والوں کی ایک ٹیم نے انہیں مقرر کردہ دو گاؤں کو کور کیا انہوں نے گاؤں کے سربرات سے اجازت طلب کی، گاؤں کا نقشہ بنایا اسے کواڈرنٹس میں تقسیم کیا اور ففت ہاؤزولڈ رول کو لاغو کرتے ہوئے ہر کواڈرنٹ میں سے تین گھروں کا انتخاب کیا تحقیق کرنے والوں نے دکانوں، کھانے پینے کی جگہوں، دوا خانوں اور سکولوں کا بھی دورہ کیا پانچ دنوں کے مختصر عرصے میں پردھم ہندوستان کی پندرہ ریاستوں کی تمام سات سو گاؤں تک پہنچنے میں کامیاب رہا اس متعلق کے مشاہدات اور نتائج کو نساب میں شامل کیا جائے گا تاکہ بچوں کو پلاسٹک کی مختلف اقسام، ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور پلاسٹک کے مختلف کچھرے کو منظم کرنے کے طریقوں سے متعرف کیا جا سکے